وہ شہرِ مہابا جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کچھ چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سیمتی وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سیمتی نظر میں بسانے کچھ چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سیمتی نظر میں بسانے کچھ چاہتا ہے کل کا جو دن گزرانا یہ حضرت ابو بگر ستیق رضی اللہ عنہ کا یوم ارز تھا اور ستیق اکبر کیا شانے کہے تو سبحان اللہ جب جہاد کا موقع آیا سرکار نے اعلان فرمایا کہ اپنا اپنا مال رہے خدا میں خرج کرو تو سبحان اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال حضور کی بار کا نظر کر دیا کیا شان ہے اب شاید اس بات کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جو پوچھا نبی نے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہوتوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہوتوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیق وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیق جہاں دن لوٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیق جہاں دن لوٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیق جہاں دن لوٹانے کو جی چاہتا ہے جہاں دن لوٹانے کو جی چاہتا ہے جہاں دن لوٹانے کو جی کریا-یا fab ferment جہاں دن لوٹانے کو جی اکبر جاں عبر جی چاہتا ہے پہ آیا حقیق جہاں مال و دولت سے اپبر کی Simward اجازت اگر دو تو جاں میں شاہ در لبوں سے لگا دے کو جی جاہ دا ہے جو صاحبِ رسول ہیں ان کا لقم ہے غسیل الملائکہ غسیل الملائکہ کے معنی ہے کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا ان کی جب شادی ہوئی اور شادی کے بعد رخصتی ہوئی گھر پہ لائے دلہن کو تو رات کے وقت منادین الندہ دی کہ جہاد کے لیے دین اسلام کی مدد کے لیے جہاد کے لیے ضرورت ہے نکلو آپ جو ہے رات کوئی جہاد کے لیے روانہ ہو گئے اور دشمنہ نے اسلام سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جب شہید ہوئے نا جب آپ کو اٹھایا گیا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپ اگرہا تھا تو فرشتوں نے پوچھا سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہ پانی کی ٹپ اگرہا ہے سرکار نے فرمایا ہنزلہ کو فرشتوں نے غسل دیا تو کیا شاد ہے اس لیے تو کہتے ہیں نا ایسے تو نہیں کہتے ہیں کہ ہر صحابی ہے نبی اب اس بات کو شاید نے جو بیان کیا دوبارہ سنیں کہ جہاد محبت کی آواز کو جید کہ آغن زلانے کی دلھن سے اپنی جی بات محاپت کی آواز کو جی کہ آغاز لانے کے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام میں دو شعبات اجازت اگر دو تو جام میں دو شعبات لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جام میں دو شعبات لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ سو نے اسے قدر وہ چاہتی سی منی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے اور گنن ناسا اسغر وہ نن ناسا اسغر وہ ایڑی نگڑے کڑے یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں جا کر وہ نن ناسا اسغر وہ نن ناسا اسغر وہ نن ناسا اسغر کوئی نگڑے کڑے یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں جا کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو کو جی چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا سر میں جاہتا ہے کو جی چاہتا ہے وہ سونے اسے کڑے وہ چاہتی سیمہ کی نظر میں بسا دے کو جی چاہتا ہے وہ سونے اسے کڑے وہ چاہتی سیمہ کی نظر میں بسا دے کو جی چاہتا ہے حضرت عمر محمد خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے قبول اسلام سے پہلے کی کیا کیفیت تھی اور جب اسلام لے آئے تو کیا کیفیت تھی شاعر کہتا ہے جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو عرشق عمر محمد خطاب سے یہ بھولے جو دیکھا ہے جمال رسالت تو عرشق عمر محمد خطاب سے یہ بھولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر بڑی آپ سے دشمنی تھی جو ہی چاہتا ہے بوشے بے پاپا جانا مصطفی ہے وہی گھر وہ بنا جو ہی چاہتا ہے